اس عمر میں ساری دنیا دیکھ لیا ہے سپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے پہ تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے پہ جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں سکینڈلیویا میں سوچلنڈ میں آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرڈز دیکھیں ان کی مورل سٹینڈنگز دیکھیں شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ کس کی امت ہیں ہم کس کی امت ہیں کس کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس پہ یہ ہمارا ملک بناتا اور آج ہاں دیکھیں ایک کرابٹ آدمی دنیا میں ثابت کیا ہوا کرابٹ آدمی آسر زرداری دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مزبون لکھے ہوئے ہیں فلمیں بنی ہوئے ہیں اس کے اوپر اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری کیا کہ وہ رشوت دیتا ہے اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا کیا یہ ہے ہمارا ملک دوسری طرف دیکھیں دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف وہ نواز شریف ایک ڈاکو ملک کو تیس سال سے روٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے سارے ملک کے سامنے ہمیں کیابنٹ میں ہم نے چھ گھنٹے میں بتایا جی اس کو یہ بھی بیماری ہے اس کو یہ بھی بیماری ہے اس کو یہ بھی بیماری ہے وہ شہد وہ جہاز بھی بھی نہ چڑھ سکے وہ شاید مر جائے گا شیرین کے آنسو آ گئے کیابنٹ میں اور شیرین کے آنسو آنے آسان کام نہیں ہے سپیکر صاحب جیسی وہ جہاز پہ چڑھا جیسی وہاں گیا وہ ایک دم بھی تبدیل اور آج وہاں جا کے تقریریں کر رہے ہیں وہاں پیٹھ کے سکیمیں کر رہے ہیں وہاں پیٹھ کے پلاننگ کر کے جی اسے اتنا پیسہ دو ادھر ادھر پیسہ کھلا ساری ان کی ایک کوشش ہے جب سے ہم دھائی سال سے حکومت آئی ہے یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو کٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کو پر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے انارو دیا تھا یہ بھی دے دے گا